بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹیشنل ڈرامر فرودو کا چوتہ دو ہفتے کا میں پاس گیپ ہو گیا اور یہ میں ریکارڈٹ بھیج رہا ہوں اگر آپ کو کوئی کیوری ہو اس کے بعد تو آپ تفسیر جیمیل ڈاٹ کام پر کیوری بھیج سکتے آج کا ایجنڈا دو چیزیں ہیں ایک آخری دفع ہم نے جب بات کر رہے تھے ایکس کام پایا تھا ہم نے کہا تھا ایکس کام کی ڈیپنیشن یہ ہے لیکن کیونکہ بہت لمبا سیکشن ہو چکا ہے اس لئے ہم ایکس کام دوبارہ سے دیکھیں گے تو کچھ پرانی چیزیں دوبارہ سے کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا کام کیا ہے اور اس کے بعد ورپس ریلیٹیڈ ورپ ورپ ریلیشنز کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں ریکیپ میں یونیورسل ڈیپنڈنسیز ہمیں پتا ہے فریم ورک ہے گرامر انوٹیشن کا کہ آپ گرامر میں مختلف ورڈز ایک آپ کے پاس سینٹنس ہے اس کے مختلف ورڈز ایک دوسرے سے کس طرح سے ریلیٹیڈ ہیں کونسا ورڈ کس سے ریلیٹیڈ ہے ان کے درمیان ریلیشن کیا ہے یہ یونیورسل ڈیپنڈنسی ہمیں بتاتی ہے یونیورسل ڈیپنڈنسیز نے ہمیں سیٹ آف ریلیشنز دیا ہے کہ الفاظ کے درمیان یہ ریلیشنز ہو سکتے ہیں اور آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی ریلیشن استعمال کرنا ہے تو ان میں سے کچھ ریلیشنز ہم دیکھ چکے ہیں پہلے نومینلز والا کولم لیفٹ پر دیکھیں نومینلز والا کولم یعنی ناؤنز، پرو ناؤنز خاص طور پر پراپر ناؤن اور اس کے بعد پھر ایڈجکٹیو بغیرہ ان کا کور آرگومنٹ کے ساتھ ان کا مین پیڈیکیٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے پیڈیکیٹ ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پر وہ word ہوتا ہے لیکن complex pedicate noun plus verb complex pedicate یا verb plus verb complex pedicate میں وہ verb کے علاوہ noun plus verb بھی ہو سکتا ہے تو پیڈیکیٹس میں جب ہم عام طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم verb کی بات کرتا ہے تو ورب میں ناؤن ورب کا ناؤن کے ساتھ کیا relation ہوتا ہے یا تو وہ ناؤن ورب کا subject ہوگا in subject, nominal subject یا وہ اس کا object ہوگا یا وہ اس کا indirect object ہوگا یہ تین core argument ہیں یعنی اگر ہمیں کوئی ورب پتہ ہے تو ورب کہے گا آپ سے یعنی ورب کا تقاضی یہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی نا کوئی participant یا core arguments ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک سبجٹ موجود ہوگا بہت سارے ورپس کے ساتھ اوپجیکٹ بھی موجود ہوتا ہے اور بہت سارے ورپس ایسے جو دیٹرانزیٹیو جیسے دینا ہے جس کے ساتھ انڈیریکٹ اوپجیکٹ بھی موجود ہوتا ہے اس کے بعد نون کوڈیپینڈنٹ ایسی چیزیں جو ورپ کا پارٹسپنٹ ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی یعنی جو کوڈ آرگومنٹ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ اوبلیگ ہے اوبلیگ وہ چیز ہے جسے دوسرے فریم برس مثلاہ الیپچی میں اوبلیگ اور ایڈجنگ دونوں کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم اسے اوبلیگ کہتے ہیں اور اوبلیگ کی مثالیں ہم دیکھ چکے تھے اچھا یہ چاروں نارملی ناؤن پرو ناؤن یا پروپر ناؤن ہوتے ہیں جن کا پریڈیکیٹ جو آمدہ پر بارب ہوتا ہے ان کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ دوسرا پارٹ کریں گے کہ کلاوزز کا پریڈیکیٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کلاوزز کا ہیڈ ورب ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ آن تار پر ورب ہوتا ہے تو ورب ورب کے درمیان جو ڈپینڈنسیز بن رہی ہیں ہم ان کو فوکس کریں گے سی سبجیکٹ سی کمپ ایکس کمپ بل کلاوز اچھا اب آ جاتے ہیں پہلے اس پہ باقی چیزوں پہ جانے کہ بجا سے پہلے کے ایکس کم دیکھ لیں اور ہم نے ابھی تک کیا ہے وہ دیکھ لیں ڈپینڈنسی ڈپیزنٹ کیس طرح سے کی جاتی ہے اگر آپ اس کے باٹم پہ دیکھیں تو باٹم پر آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا کولم میں ورڈ نمبر ہے بانٹو تھی پور پائے دوسرے کولم میں ورڈ ہے وہ لڑکا کتاب پڑھتا یہ ڈسپلی کا مسئلہ ہے پڑھتا لیفت پر لڑکا کتاب پڑھتا ہے اور سیکنڈ کولم جو نظر ہمیں آرہا ہے لوجکلی وہ تھرڈ کولم میں اس میں ان کی روٹ فارمز ہیں لڑکا کتاب پڑھتا کی روٹ پڑھ ہے اور ہے کی روٹ ہے ہی ہے پھر ان کے پارٹ آف اس پیچھ آگئے پھر ان کے درمیان ریلیشن آگئے کہ لڑکا ورڈ نمبر 3 کا نومنل سبجیکٹ ہے ورڈ نمبر 3 آپ دیکھ لیں وہ پڑھتا ہے کتاب ورڈ نمبر 3 کا اوبجیکٹ ہے ورڈ نمبر 3 آپ دیکھ لیں وہ پڑھتا ہے and so on کپولر ورپس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں what is کپولر ورپس نورملی جب ہم بات کر رہے تھے ورپس کی تو نورمل سینٹنسز یا کینونکل سینٹنسز میں ایک سبجیکٹ ایک طرح کے ایجنٹ ہوتا ہے جو ایکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے کسی اوبجیکٹ پر جو پیشنٹ یا تھیم ہوتا ہے تو بل سو آ آ کار بل بوٹا کار ہو گیا بل بریک گلاس ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نورمل چیزیں جس میں ایک سبجیکٹ ہے اور ایکشن پر فارم کر رہا ہے ایک اوبجیکٹ ہے جس پر ایکشن پر فارم ہو رہا ہے وہ لیکن لازمی نہیں کہ کسی سینٹنس میں پارٹی سپنٹس کے دیمیان میں یہی ایکشن ہو کہ ایک ایکشن پر فارم کر رہا ہے اور دوسرے پر ایکشن پر فارم ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ سینٹنسیز آتے ہیں خاص طور پر اس اے مار والے اور ہے اور تھا والے bill is honest bill is honest کا مطلب کیا ہے اس میں کون کون سے participant ہے bill ایک participant ہے جو سبجیکٹ ہے honest ایک participant ہے لیکن bill honest پر کوئی action perform نہیں چل رہا ہے لیکن honest اس کے ایک property ہے تو یہ relations جو ہیں property کا اور noun کا relation اس کو کونسٹرکشن کے ذریعے شو کیا جاتا ہے اور اس کونسٹرکشن میں کونسٹرکشن میں کونسٹرکشن میں کونسٹرکشن میں بھی ہوتے ہیں اس پورے bill is honest میں جو core ہے core predicate ہے وہ honest ہے یہ property ہے اس property کے مطالق بات ہو رہی ہے یہ خوبی ہے اس خوبی کے مطالق بات ہو رہی ہے honest کا سبجیکٹ bill ہے اور جو verb بتا رہا ہے وہ ہے is اور وہ verb کا پھلا باگ ہے is honest اس میں ایسا نہیں ہے کہ main verb predicate بن رہا ہے بلکہ جو adjective ہے ہمارے پاس وہ predicate بن رہا ہے تو اسی لئے جو میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر verbs predicate ہوتے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ root verb ہی ہو اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اردو میں اس کی مثال لڑکی ذہین ہے ذہین root ہے main predicate بن گیا اس کا سبجیکٹ ہے گھر کے ساتھ کونسا case marker موجود ہے تو پر بتا رہا ہے تو پر ایک پوزشن پر ایک پوزشن اس کا case ہو گیا اور اور copula verb ہے لڑکا گھر پر ہے یہ بھی copula construction ہے جس میں گھر root ہے اس کا سبجیکٹ لڑکا اور گھر کا case marker جو گھر کے ساتھ attach ہے وہ پر ہے اور میں نے کہا تھا کہ بہت ساری language میں case inflection بھی آتا ہے تو یہ کوئی علیدہ چیز اردو میں علیدہ چیز ہے بہت ساری language میں علیدہ نہیں بھی ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ copula اس بات کو کہ اگر اس کسی sentence میں دو participant ہیں اور ایک participant دوسرے participant کا adjective ہے تو ہم کہیں گے copula construction ہے ہم اس example کو بہت زیادہ generalize نہیں کر سکتے بہت سارے framework میں یہ کی جاتی ہے لیکن اس میں ہم اسے generalize نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف b word میں b word یعنی is, m, r was یا اردو میں ہونا والے word ہے, تھا, ہوگا یہ وہ verbs ہیں جسے ہم copular verbs کہیں گے باقی میں اگر ایک noun اور ایک adjective کو اس دمیان کوئی relation ہے اس کسی سینٹنس میں تو وہ لیکن verb جو ہے وہ بھی verb نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ relation پھر اس کام سے شہو گا جیسے bill got rich تو got main verb ہو گیا root ہو گیا اس کا subject bill ہے اور got اور rich کے درمیان relation اس کام کا ہے it is different from bill bill is rich bill is rich تو rich root ہوتا اور rich کا nominal subject bill ہوتا got اچھا اس کے علاوہ اس کی اور example دیکھنی تھی ہم نے کہ bill is speaking is just an auxiliary verb ہوتا ہے اور اس کی examples اگر انگلیش کی بات ہوتی تو ہم there is بھی دیکھ رہے ہوتے لیکن ابھی ہم اس پر اس پر emphasis نہیں کرتے تو لڑکہ وکیل بن لیا اس کو آپ کو compare کرنا ہے لڑکی ذہین ہے لڑکی ذہین ہے پہ کیا معاملہ تھا لڑکی ذہین ہے میں ذہین جو تھا وہ روٹ تھا جو اجیکٹیو ذہین تھا وہ روٹ تھا اور اس کا subject اس کیس میں ہمارے والے کیس میں لڑکہ وکیل بن گیا میں وکیل روٹ نہیں ہے بلکہ کیونکہ وہ بند یوز ہوا ہے جو ہے تھا اور ہوگا کے علاوہ کوئی باہت اس لئے وہ بند روٹ ہے بند کا سبجے لڑکا ہے کون بنا لڑکا بنا اور وکیل جو ہے وہ ایکس قومب ہے تو ایکس قومب نہ یہ کوپولر کنسٹرکشن ہے اور نہ یہ کینونکل سبجٹ اوبجیک کنسٹرکشن ہے بلکہ یہ سبجٹ ایکس قومب کنسٹرکشن بن گئی تو لڑکا وکیل بن گیا یہ والی بات ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تر دیکھا تھا you look great تم اچھے لگتے ہو ٹائپ کے سینٹینس میں بھی تم سبجٹ ہوگا لگنے کا اور اچھا جو ہے نا وہ ایکس قومب ہوگا لگنے کا I started to work پھر اب ایکس قومب کی دوسری چیز ہے ابھی تک تو ایکس قومب جو تھا ایک بارب اور ایک ایجیکٹیو کو لنک کر رہا تھا اور وہ والی اگزامپل تھی اب آج کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے ریکیپ ختم ہو رہا ہے کہ ایکس قومب میں ایکس قومب سی قومب ایڈ ویڈ بیل کلاوز جس میں ورپ کا ورپ کے ساتھ ڈیپینڈنسی ڈیلیشن بن گیا ہے اچھا ان میں کیا ڈیپینڈنسیز بنیں گی ان کی I started to work there yesterday ہو سکتا ہے ہم اس پہ دوبارہ سے واپس آئیں اب ہم اپنی ایجامپل پر آ جاتے ہیں لڑکی لڑکے کو ذہن سوشتی ہے اس کیس میں بھی ہم نے اچھا یہ ایک سینٹنس دیکھیں لڑکی لڑکے کو ذہن سمجھتی ہے یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی لیکن اسی میں ایک ایسا سینٹنس جس میں subject بھی ہے object بھی ہے اور ایکس قومب بھی ہے تو روٹ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ سینٹنس میں ایک ہی ورب ہے اور وہ ہو ہے تھا یا ہوگا ہے تو اس کیس میں تو ہم دیکھیں گے کپولر کرسٹکشن ہے ورنہ اس کیس کے علاوہ جو ہمارے پر مین ورب ہوگا وہی روٹ ہوگا تو سمجھتی روٹ ہے سمجھتی کا nominal subject کون ہے یعنی کون سمجھ رہا ہے لڑکی سمجھ رہی ہے کس کو سمجھ رہی ہے وہ object لڑکا ہے تو لڑکا object ہو گیا object کے ساتھ کونسا case marker attach ہے تو case marker کو object کے ساتھ یہاں تر بات ہو گئی subject ہو گیا object ہو گیا اب اس میں ذہین بھی لکھا پائیں تو ذہین کیا ہے ذہین جس طرح سے ہم نے لڑکا وکیل بن گیا میں وکیل ایکس کون تھا زیدہ سے ذہین بھی یہاں پہ ایکس کون ہے اور یہ ورپ کے ساتھ attach ہے تو ذہین ورپ کا ایکس کون ہے یعنی یہ کسی نہ کسی کی property ہے اس sentence میں سے یہ سبجیکٹ کی بھی property ہو ستی ہے object کی بھی property ہوتی ہی جب ہم ایکس کون کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چیز ambiguous ہوتی ہے کہ یہ subject کا ایکس کون ہے یا object کا اس کو enhanced dependency میں ڈیل کیا جاتا ہے ایک اور طریقے سے لیکن ابھی یہ ambiguous ہے structure level پر کہ subject کے ساتھ ہے ذہین یا object کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ object کے ساتھ ہے اور اگر ہم enhanced dependency بنائیں گے تو ہم اسے update کے ساتھ link بھی کر دیں گے لیکن یہ structure یہ کہہ رہا ہے کہ ایک verb ہے سمجھنا اس کا subject ہے لڑکی اس کا object ہے لڑکے اور اسی sentence میں ایک x-comp استعمال ایک adjective استعمال ہوا ہے x-comp relation میں ذہین تو یہ example تھی جو پشلی والی کہ noun اور verbs کے درمیان relations یا noun اور noun کے درمیان relation کو کس طرح سے model کیا جاتا ہے اب آج کی topic میں ہم verbs dependencies کی بات کریں گے اور یہ کچھ sentences ہیں جسے ہم model کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سے دو جو ہیں حامد نے جو کتاب پڑھی وہ اچھی تھی بغیرہ یہ اس session میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ اگلے session میں ہوں گے لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں ہم model کریں گے تو اب ہم start کریں گے اس کے فوراں بات universal دوبارہ سے verb dependency سکتا ہے